اور گردن کو کھونیوں گھٹنوں اور گردن پر پڑے سیاہ داگ دھپے اور مہر کچھ ایل بازوں اور گردن کا حسن قارت کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کھونیوں اور گھٹنوں کے جل جسم کے دوسرے حصوں کے نصفت تھوڑی مختلف اور موٹی ہوتی ہیں اس لئے آج آپ کو اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو زبردست نسکے بتا رہی ہوں فرنڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسکے نمبر ایک کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں تو میں اب آپ کو بتاؤں گی وہ انگریڈینز جو ہماری نسکے نمبر ایک میں یوز ہوں گے اس میں شامل ہے ہلتی آدھی چائے کی چمچی کھانے کا چمچ اور لیمن جوز ایک کھانے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں یہ تمام اجزہ ڈال کر اس وقت تک اچھی طرح مکس کرتے نہیں جب تک یہ ایک پدلہ سا پیس نہ بن جائے اب اس مکسچر کو ان جگہوں پر لگائیں جہاں نشان ہیں ایک گھنٹے تک لگا رہنے دے پھر سادے پانی سے دھولیں صرف کچھ ہی دنوں کے بعد یہ نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور سکین ساف شفاق اور گوری ہو جائے گی اور ہمارا علاج نمبر دو ہے اس میں جو انگیڈینٹ شامل ہیں اس میں ہلتی کا پانی ایک کھانے کا چمچ کھیری کا جوس ایک کھانے کا چمچ اور لیمن جوس ایک چائے کا چمچ اس نشکی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور کونیوں گردن اور گھٹنوں پر لگائیں ہلتے کا پانی جل سے داگ دھبے دور کر کے جل کو ساف بناتا ہے کھیری کا پانی نہ صرف جل کو ملائم کرے گا ساتھ کہ یہ جل کو تھنڈا بھی رکھے گا جبکہ لیمن جوس جل کو گورا بنا کر اس کو ایک خاص چمچ عطا کرے گا سو گائز اگر آپ کو میرے یہ آج کی ویڈیو پھسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور دیجئے گا کو ایک جل سے دیوں چل کا پانی اگر آپ نے دیا Londres تو اگر номle راwat جلگ راستے کی ویڈیو پست چڑی ٹا